اسلامباد میں زیرو پوائنٹ پول کے نیچے کار سوار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا مقتول کی لاش گاڑی سے برامت ہوئی کراچی کمپنی پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے واقعہ جمرات کے روز دن بارہ بجے کے قریب پیش آیا تینتالیس سالہ ارشاد غنی نامی شہری کی لاش اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے برامت ہوئی جسے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا کراچی کمپنی پولیس نے مقتول کے بھائی اکرام غنی کی مدعیت میں واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا ہے مدعی مقدمہ نے پولیس کو بتایا کہ میں گورنمنٹ کانٹریکٹر ہوں اپنے گھر میں موجود تھا کہ اطلاع ملی زیرو پوائنٹ پول کے نیچے میرا چھوٹا بھائی ارشاد غنی اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے مدعی مقدمہ کے مطابق میرے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے ہمیں کسی پر شبہ نہیں ہے اربوں روپے کی لاغت سے لگائے گئے سیف سٹی کیمروں کی موجودگی میں دن دہاڑے کار سوار کا قتل اور قاتلوں کا بارثانی فرار ہو جانا پولیس کی سیکیورٹی انتظامات پر سوالیا نشان ہے پولیس نے کار سوار کے اندھے قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد قاتلوں کو گرفتار کر لیا جائے گا کیمرامین حماد و رحمان کے ساتھ شبیر صحام آزم ٹی وی اسلام آباد